نحمدہ و نصلی علی رسول کریم ام آباد ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ نانا نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے گھر کے اوپر آپ لوگ گھر بنا لو تو آپ لوگ رہے شکر ہوتا کہ قرآن سے بچو ہم نے مکان بنا لیا ہمارے اببانے ہمارے ہمینے اب ان کے وفات کے بعد مامو کہہ رہے ہیں نکلو گھر چڑھو ہمارا تو ہم کیا کریں پیارے وہ جو خرچہ کیا تھا اس کا مطالبہ آپ کر سکتے ہیں وہ شرن جائے دے اور ان کے لیے دینا ضروری ہے مامو نہیں دے گا تو مجرم ہوگا قیامت کے دن قبر میں آخرت میں حساب لیا جائے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا حق کھانا وہ ایسے ہی ہے جیسے چوری ڈاکا وہ ایسے ہی جیسے زبردستی کسی کو وہ بدخل کر دینا اور اس کی جائدہ پر قبضہ کر لینا اللہ ہم سب کو نبی کرنے صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمو داری کے توفیق اتا فرمائے آپ فرمانے سے محفوظ فرمائے اسی طرح صدی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ایک شخص چرس کا کربار کرتا ہے تو کیا اس کے پاس کھانا یا اس سے مسجد کے لیے تعامل لینا جائز ہے پیارے چرس کا کربار حرام کربار ہے تو نہ اس کے کھانا چاہیے نہ اس سے مسجد میں تعامل لینا چاہیے بلکہ اس کو تو اس حرام سے نکالنا چاہیے چھڑوانا چاہیے بچانا چاہیے وہ جو گرفتار ہے جس مسئیبت ہے بہت بڑی مسئیبت ہے دنیا اور آخرت کے بربادی اور تباہی ہے اس کو بچانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے پریشہ ڈال کر یا پیار محبت سے یا ترغیب دے کر یا بلگر اگر کسی بیتبار سے اس کو مسئیبت سے نکالیں ونہ اس کی دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی خراب ہوگی ہے اللہم صاحب کو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماندار کے توفیق نافرمانی سے محفوظ میں اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ دادا پر حج فرض تھا وہ حج نہیں فرض ادار نہیں کر سکے اور فوت ہوگئے اب کیا کرنا چاہیے دیکھیں ان کی جہداد میں سے انہوں نے اگر وسیعت کی تھی تو وسیعت کے بھی اتنے پیسے ہیں تہائی نافذ ہوتی ہے وسیعت کہ حج جزا کیا جا سکتے ہیں تو وسیعت پر عمل کرنا ضروری ہے لیکن اگر وسیعت نہیں کی تھی تو ان کے جو اولاد ہیں جیسے آپ کے چچا ہیں آپ کے والد ہیں ان کو چاہیے ان کا حج کر لیں ان کو حجر ملے گا وہ اپنے فرض سے سبق دوش ہو جائیں گے دادا اور ان کو حجر بھی ملے گا ہے یقیناً مستحق سواب ہوں گے نیکی ہوگی بہت بڑا حجر ملے گا یہ ایسی ہے جیسے کسی کو مسئل بس اجان چلوا دینا کسی پر قرض ہے اس کا قرض ادا کر دینا اللہ ہم سب کو نبیہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی تفیق تعالیٰ فرمانی سے محفوظ فرمانی ساتھین نے اسوال پوچھا کہ ایک شخص زندگی میں کسی کو جہداد دینا چاہے کیا دے سکتا ہے جی ہاں جہداد مکان پلارڈ دینا چاہے تو زندگی میں نام بھی کر لے قبضہ بھی دے دے اور تو پھر بالکہ دے سکتا ہے کوئی حرج نہیں وغیرنہ وسیعت وارث کے لئے نہیں ہوتی قبضہ نہیں دیا تو وہ وہ بھی اس میں ورثہ میں تقسیم ہوگا یا نام نہیں کیا تو بھی ورثہ میں تقسیم ہوگیا اس کی شرعت ہیں کچھ مثلا سب سے مین شرعت یہ ہے کہ قبضہ اس کو دے دے اور نام اسی کے کر لے مثلا جیسے آج کال عدالتوں میں ریجسٹری ہوتی ہے پٹواری سے مل کر عدالت سے مل کر اس کے نام کر کے اس کا قبضہ دلا کر پھر اس کا قبضہ گنا جائے گا وراثت میں وہ چیز شامل نہیں ہوگی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمادار کہ تفیق تعالی فرمائے نافر مانی سے محفوظ فرمائے تائے کر لیجئے ہم نے اصلاحہ کرنی ہے معاشر کی تربیت کرنی ہے خیر پھلانی ہے اچھائی پھلانی ہے تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے ہم نے ٹیرگٹ رکھا ہے پچیس ہزار کا ہمارے بھائی ہماری بہنیں یوٹیوب فیس بک ویٹس ایپ گروپ سارے پیر مفتی اختر حسین کے نام سے ہیں میں التجاہ کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ضرور اس کو شیئر کریں ضرور اگر پھیلائیں خالص اسلاح کے لئے تربیت کے لئے